بسم اللہ الرحمن الرحیم شوزی رائٹس کے موزز دوستو السلام علیکم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پوشک کجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمایا ہوئے تھے تو خوشک کجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشک کجور کا تنہ جس کا نام استونہ نانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو اس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجب میں پڑ گئے تھے یہ ستون اپنے پورے حجم طول عرض سے کس طرح رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے ستون تجھے کیا ہوا ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آفغا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مبارک ساتون کیا تو چاہتا ہے تیرے لیے دعا کروں کہ تو سر سبز اور سمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرکی و غربی مستفید ہو یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دائمی اور عبدی نعمت چاہتا ہوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے غافل تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے رو گردہ ہو رہے ہو جبکہ اسطون ہنانا نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے پھر اس اسطون ہنانا کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو موسیقی